اکبر علی بھارتی فوج کے کیپٹن کی وردی میں کوارٹر سے نکل کر سڑک پرا گیا نائٹرک ایسے دور دوسرے کیمیاوی اجزہ والا انتہائی طاقتور دھماکہ خیز مواد جس کو ہم بم ہی لکھیں گے اس کی بوشٹ کے اندر سینے کے ساتھ بندھا ہوا تھا تار کے سرے کے ساتھ بندھا ہوا ہک اکبر علی کی فوجی کیپٹن والی بوشٹ کے اندر تیسرے بٹن کے نیچے تھا اس کو ذرا سا دبانے سے بم نے پھٹ کر تباہی مچا دنی تھی مجاہد اکبر علی بڑی فوجی شان کے ساتھ گنڈور کی گنجان آبادی کے ایک چوک میں آ گیا اسے کسی خالی ٹیکسی کی تلاش تھی فوجی گاڑی تو اس کے پاس نہیں تھی یہ اس کی مجبوری تھی لیکن وہ کسی اچھی سی ٹیکسی میں پرانے لائٹ ہاؤس کے پروجیکٹ تک جانا چاہتا تھا آخر اسے ایک نسبتاً بہتر شکل و صورت والی ٹیکسی مل گئی وہ اس میں بیٹھ گیا اور ٹرائیور کو لائٹ ہاؤس کی طرف چلنے کو کہا ٹیکسی گنڈور کے گنجان علاقے سے نکل کر ساحل سمندر کی طرف چل پڑی مجاہد اکبر علی کو اس بات کا احساس تھا کہ وہ غیر ملکی بھارتی فوجی کیپٹن ہے یعنی اس کے پاس نہ تو کوئی فوجی شناختی کارڈ ہے نہ کوئی پی بکھ ہے اور نہ پروجیکٹ کے معاینے کے ضروری کاغذات اگر وہاں کوئی اس سے بڑا افسر کوئی میجر وغیرہ اسے چیک کر لیتا ہے تو وہ پکڑا جا سکتا ہے اکبر علی یہ بھی جانتا تھا کہ وہ شہادت کی موہم پر جا رہا ہے اور اسے یہ کاروائی لائٹ ہاؤس کے زرزمین تیخانے میں جا کر کرنی ہے تیخانے یعنی ایٹمی میٹیریل والی لیبارٹری کے باہر دھماکہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا پروگرام یہ تھا کہ وہ ایک سخت مزاج فوجی افسر کی طرح پروجیکٹ کے گیٹ پر اترتے ہی سیدھا لائٹ ہاؤس کے تیخانے والے دروازے کا رخ کرے گا گیٹ پر موجود فوجی جوان اس کو دیکھ کر سلوٹ ہی کریں گے اس کو چیک نہیں کریں گے اس کو اپنا یہ تیزی کا عمل جاری رکھنا ہوگا اور گردن اکڑائے سیناتانے سیدھا تیخانے کے دروازے پر جا کر وہاں پر موجود فوجی گارڈ کے سیلوٹ کا سر ہلا کر جواب دیتا فوراں نیچے تیخانے میں اتر جائے گا اگر نیچے یا دروازے پر کوئی اس سے سینئر فوجی افسر موجود ہو اور اس نے اسے چیک کرنے کی کوشش کی تو وہ اسے سپیشل ملٹری انٹیلیجنس کا حوالہ دے کر خاموش رہنے کی کوشش کرے گا اور اس کے ردعمل کی پرواقعے بغیر سیدھا لیبارٹری میں چلا جائے گا اور جہاں ایٹمی مواد کے سیلنڈر پڑے ہوں گے وہاں جاتے ہی فیوز کنٹرول کی ہک کو دبا دے گا بات یہ ہے کہ جو آدمی مرنے مارنے پر اتر آتا ہے تو پھر وہ دلیر ہو جاتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی مسلحتوں پر وقت ضائع نہیں کرتا مجاہد اکبر علی تو خود شہید ہونے جا رہا تھا وہ تو اگر ایسی صورتحال ہو گئی حال میں وہ اتنی احتیاط ضرور کرے گا کہ ٹارگٹ کے این اوپر پہنچنے سے پہلے پہلے کوئی اس پر گولی نہ چلا دے وہ ٹارگٹ پر گر کر اس کے ساتھ تھماکے سے اڑ جانا چاہتا تھا اسلام کے بہادر جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان سننے کے لیے آپ ہمارے چینل سرات کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ آپ کی دعائیں ساتھ رہیں تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا اور ہماری حاصلہ افضائی کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں ٹیکسی چٹیل ٹیلوں کی اوٹ سے نکل کر سمندر کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی اسے دور سے پرانا لائٹ ہاؤس نظر آنے لگا ٹیکسی ساحل کی ریت پر دوڑی جا رہی تھی جب ٹیکسی ناریل کے اس جھنڈ کے قریب سے گزری جہاں وہ ایک رات پہلے ساتھو کے بھیس میں دھونی لگائے بیٹھا تھا تو اس نے گردن موڑ کر دیکھا اس کا ساتھ ہی مجاہد یعنی چیلہ جھوپڑی کے باہر ساتھو کے بھیس میں آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا مجاہد اکبر علی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے الودائی سلام کیا اور ٹیکسی آگے نکل گئی لائٹ ہاؤس پروجیکٹ کا گیٹ قریب آتا جا رہا تھا مجاہد اکبر علی نے ٹیکسی ڈرائیور کو تلگو زبان میں کہا ٹیکسی گیٹ کے باہر رکھ دینا ٹیکسی خاردار چار دیواری کے گیٹ کے سامنے جا کر رکھ گئی مجاہد اکبر علی نے ٹیکسی ڈرائیور کو بیس روپے دیئے اور بڑی شان سے گردن اکڑائے ٹیکسی سے باہر نکل آیا گیٹ پر کھڑے دونوں فوجیوں نے جس ٹینگن نے لیے پہرا دی رہے تھے فوجی کیپٹن کو دیکھ کر زور سے ایڈیاں بجائیں اور اس کی تعظیم کی یاد رہے کہ جب فوجی جوان پہرے پر ہوتے ہیں تو فوجی افسر کو ہاتھ اٹھا کر روایتی انداز میں سلوٹ نہیں کرتے صرف ایڈیاں بجا کر تعظیم بجالاتے ہیں مجاہد اکبر علی نے ہاتھ کے اشارے سے ان کی تعظیم کا جواب دیا اور بڑے روب سے پوچھا اندر کون کون سے سینئر افسر موجود ہیں جوان بائیں جانے والے فوجی جوان نے کھڑے کھڑے کہا سر اندر لفٹین صاحب ہیں اکبر علی کو یہی معلوم کرنا تھا کہ اندر کوئی اس سے سینئر افسر یعنی کوئی میجر یا کرنل وغیرہ تو نہیں جب اسے معلوم ہوا کہ ایسی بات نہیں ہے اور پروجیکٹ میں اس سے جونئر افسر تائینات ہے تو اسے اتمنان ہو گیا کہ اس کی راہ میں کوئی سنگین رکاوٹ حائل نہیں ہوگی مجاہد اکبر علی نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو ڈھیلہ نہ ہونے دیا اور گیٹ پر سے سینہ تان کر تیس تیس چلتا سیدھا لائٹ ہاؤس کے گیٹ پر آ گیا یہ لائٹ ہاؤس کے تیخانے یعنی ایٹمی لیبارٹری والا گیٹ تھا اس کے باہر بھی ایک فوجی پہرے پر کھڑا تھا اپنی فوج کے ایک کیپٹن رنگ کے افسر کو فوجی انداز میں اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ بھی اٹنشن ہو گیا اور جب اکبر علی اس کے قریب پہنچا تو فوجی نے ایڈیاں چوڑ کر تعظیم کی اکبر علی نے اونچی اور روبدار آواز میں پوچھا لفٹین صاحب کدھر ہیں جوان پہلے گیٹ والے فوجی نے اکبر علی کو بتا دیا تھا کہ اس وقت پروجیکٹ میں صرف ایک لفٹیننٹ ہی بدار انچارج موجود ہے وہ فوجی جوان سے صرف ہی یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ لفٹین نیچے تیخانے میں ہے یا کسی دوسری جگہ پر فوجی سنتری نے ایک بار پھر ایڈیاں بجاتے ہوئے کہا سر لفٹین صاحب نیچے ہی ہیں اکبر بولا اوکے ٹھیک ہے ڈیوٹی دو جوان فوجی سنتری نے جواب دیا یا سر میدان صاف تھا تیخانے میں اترتی سیڑھیاں خالی تھی مجاہد اکبر علی کو شہادت کی منزل چند قدموں کے فاصلے پر دکھائی دے رہی تھی وہ جذبہ جہاد میں سرشار جلدی جلدی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا جیسے ہی وہ نیچے آیا ایک نوجوان لفٹینٹ دائیں جانب سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا اس نے فوراں اکبر علی کو سیلوٹ کیا اکبر علی نے اس کے سیلوٹ کا جواب دے کر تیز لہجے میں پوچھا سب کام ٹھیک ہے لفٹینٹ نے کہا سب ٹھیک ہے سر مجاہد اکبر علی نے گردن سیدھی کرتے ہوئے روب سے پوچھا آفیسر تم کو معلوم ہے کہ ادھر دشمن کے کشمیری کمانڈوز کا خطرہ بڑھ گیا ہے میرا نام کیپٹن تارا چند سپیشل آفیسر سینٹرل میلٹ فی انٹیلیجنس ہے تمہارا نام کیا ہے نوجوان لفٹینٹ نے کہا سر میں لفٹینٹ شانتی گمار سولہ مہراشترا انفنٹری ریجمنٹ ہوں مجاہد اکبر علی کو وہاں ایٹمی میٹیریل والے سیلنڈر اور کوئی دوسرا پلانٹ نظر نہیں آیا تھا اس نے لفٹینٹ سے کہا ویل آفیسر ہم کو یہاں کے انچارج سائنستان سے ملاؤ ہم اس سے کچھ معلوم کرنا چاہتا ہے نوجوان لفٹینٹ نے بڑی معذرت کے ساتھ کہا سر آئم سوری مگر یہ میری ڈیوٹی ہے کیا میں آپ کے کاغذات دیکھ سکتا ہوں کاغذات سے مراد شاناختی کارٹ کے علاوہ تحریری احکامات تھے جن کے تحت مجاہد اکبر علی وہاں اس قدر حساس پروجیکٹ کا معاینہ کرنے آیا تھا اگرچہ اس نوجوان جونئر آفیسر سے مجاہد اکبر علی کو اس سوال کی توقع نہیں تھی لیکن وہ اس قسم کی صورتحال کے مقابلے کے لیے تیار ہو کر آیا تھا یہ سوال تو اس پر پروجیکٹ کے اندر ڈیوٹی پر موجود کوئی بھی فوجی جوان کر سکتا تھا مجاہد اکبر علی نے فوراً انگریزی میں جواب دیا کاغذات میرے بریف کیس میں باہر گاڑی میں پڑے ہیں تم مجھے یہاں کے انچارج ڈاکٹر کے پاس لے چلو اتنی دیر میں مجاہد اکبر علی نے چند قدم آگے ایک کمرے سے سفید کوٹ والے ایک سائنستان کو نکل کر دوسرے کمرے میں جاتا دیکھ لیا تھا ایک سیکنڈ زائے کیے بغیر مجاہد اکبر علی اس کمرے کی طرف چل پڑا وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا ٹارکٹ جس کو وہ تباہ کرنے اور اس کے ساتھ خود بھی تباہ ہو جانے کے لیے آیا ہے وہ اسی کمرے میں ہیں جیسے ہی وہ آگے بڑھا نوجوان لیفٹننٹ نے اسے کہا سر آئیم سوری میں کاغذہ دیکھے بغیر آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا یہ میری ڈیوٹی ہے سر لیکن مجاہد اکبر علی نے اس کی بات پر کوئی دھیان نہ دیا اور تیز تیز قدموں سے چلتا کمرے کے دروازے پر آ گیا نوجوان لیفٹننٹ بھی اسے آوازیں دیتا رہا اور تیز تیز قدموں سے اس کے پیچھے ہی آیا وہ بولا سر آئیم ریلی سوری آپ اندر نہیں جا سکتے مجاہد اکبر علی کو معلوم تھا کہ اسے اب وہاں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکنا اس وقت اگر لیفٹننٹ شانتی کمار پیچھے سے مجاہد اکبر کو شوٹ بھی کر دیتا تو اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ وہ کمرے کے اندر داخل ہو چکا تھا جہاں تین چار سائنس دان اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے اور اس نے ایٹمی میٹیریل کے سلنڈر اور الیمونیم کے بڑے بکس بھی دیکھ لیا تھے نوجوان لیفٹننٹ داڑ کر اندر آ گیا اس نے اپنا پسٹول نکال لیا تھا مجاہد اکبر علی الیمونیم کے بڑے بکس کے پاس کھڑا تھا نوجوان لیفٹننٹ کی اسے آواز سنائی دی اس نے انگریزی میں کہا سر اگر آپ نے اپنے کاغذات نہ دکھائے تو میں آپ کو شوٹ کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا مجاہد اکبر علی نے پلٹ کر نوجوان لیفٹننٹ کی طرف دیکھا مسلم ہے مجاہد اکبر علی کے چہرے پر ایک ایسا نور آ گیا تھا کہ اگر اس ہندو فوجی افسر کے پاس چشم بصیرت ہوتی تو وہ پسٹول پھینگ کر ہاتھ بانت کر مجاہد اکبر کے سامنے کھڑا ہو جاتا لیکن وہ فوجی نور ایمان کی سعادت سے محلوم تھا اس نے یہ ضرور نوٹ کر لیا تھا کہ اس کے سامنے جو فوجی وردی میں جوان کھڑا تھا اس کے چہرے سے روشنی کی کرنے سی پھوٹ رہی تھی اس نے کوئی خیال نہ کیا اور اسی فوجی لہجے میں مجاہد اکبر سے کہا میرے ساتھ باہر گاڑی میں چلے میں آپ کے کاغذات دیکھنا چاہتا ہوں مجاہد اکبر علی کا دائیں ہاتھ اس وقت اپنی فوجی بشٹ کے درمیانی بٹن کے اوپر تھا اس کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمدار ہوا افسوس کہ اکبر علی کے چہرے کی اس سرمدی تبسم کی زیارت کرنے والا وہاں کوئی صاحب ایمان موجود نہیں تھا یہ ایک غازی کی شہید ہونے سے ذرا پہلے کی مسکراہت تھی یہ اس مرد مومن کی مسکراہت تھی جو اپنے سامنے جنت کے دروازے کھلے دیکھ رہا تھا مجاہد اکبر علی پر اس وقت ایک عجیب کیفیت تاری ہو چکی تھی اس نے بلند آواز میں کلمہ شریف پڑھا اور بم کے حک پر رکھا ہوا ہاتھ زور سے دبا دیا اس کے ساتھ ہی وہاں ایک دھماکہ ہوا یہ دھماکہ اس قدر قیامت خیز اور اس قدر شدید تھا کہ وہاں پر موجود کسی انسان نے اس کی آواز نہ سنی دھماکے کی پہلی لہر نے ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں وہاں پر موجود سب کے کانوں کے پردے پھاڑ دئے وہ سننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے تھے وہاں جو کچھ ہوا وہ صرف اتنا ہی تھا کہ آنکھوں کے آگے ایک بجلی سی کوند گئی اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کی وہاں پر موجود کسی انسان کو کوئی خبر نہ ہو سکی یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں کیا ہوا مجاہد اکبر علی کے سینے کے ساتھ بندے ہوئے دھماکہ خیز مواد کے پھٹتے ہی وہاں یہ ہوا کہ زمین پھٹ گئی دیواریں پھٹ گئیں وہاں جو کچھ تھا پھٹ کر پرزے پرزے ہو گیا اور یہ سب کچھ ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں ہوا اور اس کے ساتھ ہی بیق وقت زمین کے نیچے سے ہزار میل دو ہزار میل پانچ ہزار میل فیس سیکنڈ کی رفتار سے ہوا کے دباؤ کا ایک توفان اوپر کو اٹھا اور باہر پروجیکٹ کے گیٹ پر جو فوجی پہرا دے رہے تھے وہ ہوا کے دباؤ سے اچھل کر سو فٹ دور جا کرے اور پرانے لائٹ ہاؤس کے مینار کے اور وہاں جو کچھ بھی تھا سب کے پرزے اڑ گئے اور جہاں پہلے ایک لائٹ ہاؤس کھڑا تھا اور فوجی گاڑیاں تھی اور بھارتی فوجی پہرا دے رہے تھے اور تیخانے میں سائنستان ایٹمی میٹیریل کی پروسیسنگ کا کام کر رہے تھے وہاں اب ایک ہزار فٹ قطر کا اور ہزار فٹ گہرا ایک ایسا گڑھا پڑ چکا تھا جس کی تہہ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا تھا لائٹ ہاؤس پروجیکٹ کے اندر دو دھماکے کی آواز کسی نے نہیں سنی تھی لیکن گنٹور شہر میں سب سے پہلے زمین ہلی تھی اس کے بعد ایک گونج پیدا ہوئی تھی ایسی گونج جیسے سارا شہر اچانک پھٹ گیا ہو لوگ بدحواسی کے عالم میں گھروں دکانوں دفتروں سے نکل کر جس طرف مو اٹھا بھاگنے لگے مجاہد اکبر علی کا چیلا جو سادھو کے بھیس میں ناریل کے جھنڈ تلے بیٹھا تھا جس وقت بم پھٹا تو اس کے نیچے سے جیسے زمین کھسک گئی تھی اور وہ آگے کو گر پڑا تھا پھر اس نے اپنے ہوش و حواظ درست کیے اور پرانے لائٹ ہاؤس کی طرف دیکھا وہاں نہ کوئی لائٹ ہاؤس تھا اور نہ خاردار چار دیواری تھی بس آگ کے شولے اور سفید نیلا اور سیاہ دھوا تھا جس کے مرغولے تیزی سے گردش کرتے ہوئے اوپر کو اٹھ رہے تھے دھماکے کی آواز مراد خان، حاشم خان، سکندر اور عمران نے بھی سنی تھی اس وقت وہ اپنی خفیہ قیام گاہ کی کوچھٹی میں بیٹھے لائٹ ہاؤس پروجیکٹ کو تباہ کرنے کے منصوبے پر غور کر رہے تھے وہاں بھی سب سے پہلے زمین ہلی جیسے زلزلے کا جھٹکہ لگا ہو عمران کہنے ہی والا تھا کہ زلزلہ ہے کہ ایسا دھماکہ ہوا جیسے دس آتش فشاں پہاڑ ایک ساتھ پھٹ گئے ہیں کوچھٹی کی کھڑکیاں اور دروازے کھڑ کھڑانے لگے چاروں مجاہد کمانڈوز خالی خالی آنکھوں سے ایک دوسرے کو تکنے لگے وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے لیکن کہاں ہوا ہے یہ انہیں معلوم نہیں تھا سکندر علی بولا پورٹ پر کھڑا کوئی آئل ٹینکر پھٹ گیا ہے عمران نے کہا یہ کچھ اور ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی چاروں مجاہد کوچھٹی سے باہر نکل آئے عمران نے باہر نکل کر اس طرف آسمان پر نظریں اٹھا کر دیکھا جس جانے پرانا لائٹ ہاؤس تھا وہاں دھواں ہی دھواں تھا عمران نے حاشم خان مراد خان اور سکندر کو بھی وہ دھواں دکھایا مراد خان نے پوچھا یہ کیا ہوا ہے سکندر بولا بڑا خوفناک دھماکہ تھا شاید بندرگاہ پر کوئی بوائلر پھٹ گیا ہے عمران مسلسل دھویں سے سیاہوتے آسمان کو تکراہ تھا اس نے آہستہ سے کہا مراد خان مجھے کچھ شک ہو رہا ہے مراد خان نے پوچھا کیسا شک عمران بولا اندر آجاؤ چار مجاہد کوچھٹی میں واپس جا کر بیٹھ گئے وہ عمران کی طرف دیکھنے لگے حاشم خان نے پوچھا تمہیں کیا شک ہوا ہے عمران عمران نے کہا مجھے اب یقین ہے کہ مجاہد اکبر علی کو شہادت کا رتبہ مل گیا ہے کسی نے آگے سے کچھ نہ کہا تینوں کے ہونٹ زرہ زرہ کھلے تھے اور وہ حیرانی اور استجاب سے عمران کی طرف دیکھ رہے تھے تمہارا مطلب ہے کہ مراد خان کچھ کہتے کہتے رک گیا عمران بولا ہاں وہ جو کرنا چاہتا تھا اس نے کر دکھایا ہے مراد خان نے سکندر سے کہا فورن لائٹ ہاؤس کی طرف جاؤ اور معلوم کرو کہ وہاں کیا ہوا ہے سکندر جاہی رہا تھا کہ وہ مجاہد جو اکبر علی کے ساتھ ٹارگٹ کے قریب اس کے چیلے کا بھیس بدل کر بیٹھا ہوا تھا کوچھڑی میں داخل ہوا اس نے موسر چادر میں لپیٹ رکھا تھا اس کا سانس پھولا ہوا تھا لگتا ہے وہ پرانے لائٹ ہاؤس کے ٹارگٹ سے دوڑتا ہوا وہاں تک آیا تھا اسے دیکھتے ہی مراد خان نے پوچھا غلام علی کیا ہوا ہے یہ دھماکہ کیسا تھا اس مجاہد کا نام غلام علی تھا اس نے اپنے سانس کو درست کرتے ہوئے کہا خان جی لائٹ ہاؤس اڑ گیا ہے حاشم خان نے پوچھا وہ کیسے خلام علی بولا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا دھماکے سے کچھ دیر پہلے میں نے اکبر علی کو ٹیکسی میں لائٹ ہاؤس کی طرف جاتے دیکھا تھا اس نے فوجی وردی پہن رکھی تھی عمران نے کہا میرا اندازہ صحیح نکلا اکبر علی نے شہادت کا وہ درجہ حاصل کر لیا ہے جس کی ہم سب خواہش ہی کرتے رہ گئے عمران نے مجاہد غلام علی سے پوچھا لائٹ ہاؤس پورے کا پورا تباہ ہو گیا ہے نا اس کا کوئی حصہ بچا تو نہیں غلام علی بولا سر وہاں لائٹ ہاؤس تو کیا کسی چیز کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا اتنا بڑا اور گہرا شگاف پڑ گیا ہے کہ لگتا ہے وہاں کوئی شہاب ساقب گرا ہے ہمیں خود جا کر چیک کرنا پڑے گا اور اس بات کی تسلی کرنی پڑے گی کہ جس میٹیریل کو ہم تباہ کرنا چاہتے تھے وہ بھی تباہ ہو گیا ہے مراد خان نے عمران سے کہا عمران تم میرے ساتھ آؤ سکندر غلام علی اور حاشم تم یہیں بیٹھ کر انتظار کرو دوسری کوشری میں جا کر دونوں نے اپنا ہلیا ماہی گیروں جیسا بنایا اور خاموشی سے وہاں سے نکل گئے دن کا وقت تھا دھوپ نکلے ہوئی تھی وہ خفیہ قیامگاہ سے نکل کر بندرگاہ کو جاتی سڑک پر آئے تو تین فوجی ٹرک بڑی سی سڑک پر سے گزر رہے تھے ان کا رخ بندرگاہ کی طرف تھا مراد خان نے کہا معلوم ہوتا ہے بڑی زبردست تباہی ہوئی ہے نوجوان مجاہد اکبر علی نے کام کر دکھایا ہے وہ سڑک کے کنارے کنارے پرانے لائٹ ہاؤس کی طرف چلے جا رہے تھے ایک گاڑی سائرن بجاتی تیزی سے آگے کی جانب نکل گئی عمران کہنے لگا مجھے اکبر علی کے تیور بدلے بدلے لگتے تھے میری چھٹی حص نے مجھے بتا دیا تھا کہ مجاہد اکبر کوئی زبردست کارنامہ کرنے والا ہے تب ہی کسی ہسپتال کی ایمبولنس سائرن بجاتی ان کے قریب سے گزر گئی اس کا رخ بھی لائٹ ہاؤس کی طرف تھا جس وقت وہ پرانے لائٹ ہاؤس کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں افرط افری کا سما تھا پولیس اور فوجی گاڑیاں شور مچاتی ادھر سے ادھر آ جا رہی تھی ایک جانب تین چار ایمبولنسیں کھڑی تھی جن کے دروازے چوپٹ کھلے تھے اور ان میں لاشوں کو یا لاشوں کے ٹکڑوں کو سٹریچروں پر لات لات کر ڈالا جا رہا تھا بے شمار فوجی جوان بیلچے اور کدالے لیے کام میں لگے ہوئے تھے ایک جانب شہر سے آئے ہوئے لوگ کھڑے تھے اور ایک دوسرے کو ہاتھوں کے اشارے سے نیچے کچھ دکھا رہے تھے مراد خان نے امران سے کہا اس طرف سے آؤ وہ دوسری طرف سے چلتے ہوئے جہاں شہری لوگ کھڑے تھے وہاں آ گئے انہوں نے دیکھا کہ جہاں پہلے پرانا لائٹ ہاؤس ہوا کرتا تھا وہاں ایک اتنا ہی چوڑا اور اتنا ہی گہرا گڑھا پڑ گیا تھا کہ نیچے دیکھتے ہوئے خواف آتا تھا گڑھے کے تیخانے میں پانی نکل آیا تھا وہاں فوجی جوان رسوں کی مدد سے نیچے اتر رہے تھے مراد خان نے امران کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اس نے آہستہ سے اس کے کندھے کو دبایا اور لوگوں کے جم گھٹے سے باہر نکلا ہے امران بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر آ گیا مراد نے آہستہ سے اسے کہا خدا کا شکر ہے مشن کامجابی سے مکمل ہو گیا اب یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے واپس چلتے ہیں وہاں سے نکل کر وہ اپنی خفیہ کمین گاہ میں آ گئے انہوں نے حاشم خان اور سکندر علی کو بھی بتا دیا کہ جو کام ہم کرنا چاہتے تھے اور جس کے ہم منصوبے تیار کر رہے تھے وہ کام ایک مرد مومن نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے کر دیا ہے حاشم خان کہنے لگا اب ہمیں اس علاقے سے نکل جانا چاہیے مجھے یقین ہے کہ پولیس اور فوج لائٹ ہاؤس کے اردگرد کے علاقے کو گھیرے میں لے کر پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع کر دے گی مراد خان بولا حاشم خان نے ٹھیک مشورہ دیا ہے سکندر علی تم عمران کو لے کر ویجے وارڈا پہنچو ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں فوراں نکل جاؤ عمران نے اپنا حلیہ ماہی گیروں والا ہی رہنے دیا سکندر علی خدر کے کانگریسی کرتے پا جامے میں تھا دونوں خفیہ قیامگاہ سے نکلے اور ایک رکشے میں سوار ہو کر لاریوں کے اڈے پر آ گئے گنٹور شہر میں اس خوفناک دھماکے کے بعد خوف و حراس پھیل چکا تھا اور طرح طرح کی سنتنی خیز افواہیں گردش کر رہی تھی لاریوں کے اڈے پر مسافروں کا حجوم تھا جو شہر چھوڑ کر ویجے وارڈا کی طرف جا رہے تھے سکندر علی اس علاقے کی دونوں زبانیں یعنی تمل اور تلگو جانتا تھا اس نے عمران کو بتایا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کشمیری مجاہدوں نے گنٹور کی بندرگاہ کو دھماکے سے اڑا دیا ہے ٹکٹ خریدنے کا وہاں موقع نہیں تھا دو لاریاں دیکھتے دیکھتے مسافروں سے بھر گئیں کنڈکٹر تلگو زبان میں انچی آواز لگا رہا تھا کہ لاری میں بیٹھ جاؤ ٹکٹ رستے میں ملیں گے سکندر علی نے عمران کو ساتھ لیا اور وہ ایک لاری میں گھس کر بیٹھ گئے ابھی تک لاری کے اڑے پر پولیس یا فوج نہیں پہنچی تھی بعد میں مراد خان کی زبانی معلوم ہوا کہ ویجے وارا کو جانے والی وہ دو آخری لاریاں تھی جن کے مسافروں کی پولیس اور فوج نے چیکنگ نہیں کی تھی اس کے بعد فوج نے لاریوں کے اڑے اور سٹیشن کو بھی گھیرے میں لے لیا تھا عمران اور سکندر خیریت سے ویجے وارا اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچ گئے ایک دن کے بعد مراد خان بھی آ گیا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دبا کر all notifications on کر لیجئے